السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے پیارے بچوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین کہانی گرمے خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی ستی خیالی قرآن کہانیاں کہانی ہے باروے سپارے سے اور باروہ سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ اہود سے اور سورہ اہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ موجود ہے باروے سپارے میں سورہ اہود میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کی کہانیاں دوبارہ سنائی ہیں جو کچھ ہم پہلے سن چکے ہیں اور جو نہیں سن پائے وہ آج انشاءاللہ سنیں گے اور یاد ہے نا آپ کو کون کون سے انبیاء تھے حضرت ابراہیم تھے حضرت چھویب تھے حضرت ہوتھ تھے لوتھ تھے ان تمام انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے کہانیت دوبارہ سنائی ہیں جب حضرت نوح کی کہانی اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے اس میں ایک اور بات بتائی ہے وہ یہ کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے یاد ہے نا آپ کو جب لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور سارے نو سو سال کا عرصہ گزر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانے شروع کر دی بڑی ساری کشتی بڑے بڑے درختوں سے لکھڑی کے پھٹو سے ایک اتنی بڑی کشتی بنائیں کے شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی ہوگی جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو تو لوگ ان کے پاس آکے ان کا مزاق کراتے تھے نوح کیا ہو گیا ہے پہلے تو تم الٹی سی دی باتیں کرتے تھے اب تمہارے کام بھی ایسے ہو گئے ہیں یہاں تو ہمیں کوئی سمندر نہیں نظر آ رہا جہاں تم کشتی چلاوگے خشکی پہ چلاوگے کیا حضرت نوح ہم روشی سے اپنے کام کرتے رہتے اور اسے کہتے ٹھیک ہے تم بھی دیکھا اور پھر ہم بھی دیکھیں گے اور آخر کار اللہ تعالی نے کہا کہ آپ تمام جو دنیا میں جانور موجود ہیں ان کا ایک ایک جورہ لے کر کشتی میں رکھ دیجئے اور اس کے اوپر سوار ہو جائیے حضرت نوح نے تمام جانوروں کے جورے لے کر اپنی کشتی پر رکھا اور اس پر سوار ہو گئے پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب زمین میں ہر طرف چشم پھوٹ نکلے زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور اللہ تعالی نے اسمانوں کے دروازے بھی کھول دیئے تھے جن سے تیز مسلہ دہار بارش ہو رہی تھی ادھر کافروں کے لئے تو کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں رہی سورہ ہوت میں جو اللہ تعالی نے ہمیں بات بتائی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو کافر تھا ان پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا وہ کشتی سے دور فاصلے پر کھڑا رہا حضرت نوح نے اپنے تمام گر والوں کو کہا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کیونکہ جو اس کشتی میں نہیں ہوگا آج وہ نہیں بچ سکتا آج وہیں بچے گا جو اللہ تعالی کے حکم سے اس کشتی پر موجود ہوگا کشتی ایمان والوں کو لے کر روانہ ہوئی تو پانی کی ایک ایک موچ پہار کی طرح اٹھ رہی تھی اتنا تیز پانی تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کشتی پہار کے اوپر جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی نظر بیٹے پر پھری تو انہوں نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے جواب دیا میں ابھی ایک پہار پر چڑھ جاتا ہوں مجھے یہ پانے سے بچا لے گا ان کا بیٹا کافر تھا نا یقین نہیں رکھتا تھا اس نے بات نہیں مانی حضرت نوح نے اس کی بات سن کر فرمایا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے اتنے میں یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ ایک موج دونوں کے درمیان آگئی اور نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تو نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا تیرا وعدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے جس کی حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کرو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نادا نہ منو ایسی بات نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اب حضرت نوح کو ڈر لگیا انہوں نے فوراں کہا میں آپ کی پنہ مانتا ہوں اس چیز سے میں وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا اور جب سارے کافر اس میں غرق ہو گئے تو اللہ نے بارش کو رک جانے کا حکم دیا اور زمین کو حکم دیا جا کے پانی نگل جاؤ اور پھر حضرت نوح کی کشتی جا کے ٹھہری یاد ہوگا نا آپ کو ایک پہار کا نام جس کے اوپر وہ جا کے ٹھہری تھی یہ آپ خود سوچئے گا میں نہیں بتاؤں گی سورہ حود کے ساتھ باقی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی کہانی سنائی ہے جو ایک دن کسی کے گھر مہمان بن کے گئے تھے کون تھے وہ فرشتے سنتے ہیں ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی ان کے پاس مہمان بن کر آئے اور کہنے لگے ابراہیم آپ پر سلام ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو پھر ان دونوں مہمانوں کو بری عزت کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرائیا جلدی جلدی ایک بچڑا زبا کیا اس کا گوشت بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا مگر مہمان نے گوشت کو چھوا تک نہیں یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ شاید یہ لوگ کسی دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتا تھا تو اسے یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ دشمنی کے حیثیت سے آیا ہے اور کھانا پیش کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ برایا تو حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں چونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسان شکل میں اس لیے بیجتا ہے کہ وہ کسی قوم یا بری بستی کو سزا دے ابراہیم علیہ السلام ڈھر گئے کہ شاید بستی والوں سے یا ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے انسان شکل میں بیجے چنانچہ انہوں نے مہمانوں سے کہا کہ ہمیں آپ صرف ڈھر لگتا ہے مہمانوں نے کہا ڈھر یہ نہیں ہم فرشتے ہیں لود علیہ السلام کی قوم کی طرف بیجے گئیں ہیں اس کی ساتھ ہی فرشتوں نے کہا ہم آپ کو علم والے دانہ اکل مند لڑکے کی خوش خبری دیتے ہیں اس لڑکے کا نام اسحاق ہوگا پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ ایک بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 برس تھی 99 اور ان کے بیوی حضرت سارا کی عمر 90 برس کی تھی فرشتوں کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس بڑاپے میں مجھے اولاد کی خوش خبری دیتے ہو سوچو تو صحیح ہے یہ کیسی خوش خبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوش خبری دے رہی ہیں مایوس نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے والے تو راستے سے بٹھ کے ہوئی لوگ ہی ہوتے ہیں اس وقت حضرت سارا بھی قریب ہی قریب ہوئی تھی انہوں نے فرشتے سے ایک بیٹے اور پوتے کی ایک خوش خبری سنی وہ چیخ مار کر کہنے لگی آہ اب میرے یہاں اولاد ہوگی میں تو اتنی بوڑی ہو گئی ہوں میرے میاں میں بوڑے ہو چکے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم پر حیران ہوتی ہیں اے ابراہیم کے گھر والو آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں لا یقینا بری تعریف کی قابل اور بری چانوالا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی خوش خبری سے ان کا دل خوش ہو گیا تو انہوں نے فرشتوں سے کہا جس کام کے لیے آپ آئے ہیں وہ کیا ہے فرشتوں نے کہا ہم صدوم جا رہے ہیں وہاں کے لوگ سخت بگر گئے ہیں لا کی نافر مانی کرنے میں بہت دلیر ہو گئے ہیں ان کے بورے کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں ان کی سزا دینے کے لیے بیجا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوت بھی ہیں اللہ نے ان کو نبی بنایا میں نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق ان کو صدوم بہجا فرشتوں نے کہا صدوم کے لوگوں نے ان کی نصیحت مانے سے انکار کر دیا ہے اور زور و شور سے اپنے برے کاموں میں مصروف ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا لوت اور ان کے گھر والوں کے سوا ان کی کافر بیوی کے سب کو بچا لے گا ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں شامل ہوگی اس پر بھی عذاب نازل ہوگا حضرت ابراہیم بہت ہی نرم دل والے تھے وہ اللہ سے بار بار التجا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ لوت کی قوم سے عذاب ٹال دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواہ ملا کہ اس قوم میں اب کوئی بلائی نہیں نہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خموش ہو گئے اور فرشتے ان سے رخصت ہو کر صدوم پہنچے وہاں انہوں نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے شہر سے نکال دیا کہیں دور بیج دیا پھر شہر صدوم اور وہاں کے بدکار لوگوں کو اس طرح تباہ و بردباد کر دیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہا آج کے لئے اتنا ہی پیارے بچوں یاد ہے نہ ہر نماز کے بعد اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا مت بولیگا اللہ حافظ اللہ حافظ